پڑھ جاتا ہے مجھے بس اتنا بتا دو کی میرا قصور کیا ہے کیوں مجھے ہی ار وقت دکھتے ہو پریسان کرتے ہو میں نے ایسا کیا کیا ہے چل آج تجھے میں یاد دلا ہی دیتا ہوں کی تیرا قصور کیا ہے تو وہ انسان ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی جان گوائی جس کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی نہ ہو سکی میں وہی ہوں جس کے پیٹ میں تُو نے چاکو مارا تھا ایک بار کی بات ہے شہر میں راجو نام کا ایک بڑا ہی شاتر چور رہتا تھا اس نے پورے شہر میں آتنک مچا کر رکھا ہوا تھا کوئی بھی اس چور کو پکڑ نہیں بارا تھا ایک دن کی بات ہے جب راجو چور رات کے وقت ایک گھر میں خوز گیا گھر میں بہت ہی اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا چور چکے سے سیڑھیوں کے راستے سے اوپر گیا اور چیک کرنی لگا کہ آس پاس کوئی ہے تو نہیں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ گھر میں سب سو رہے ہیں وہ سیدھا تیجوری کے پاس چور سب سامان ایک بڑے سے بیگ میں بھر کر بھاگنے لگتا ہے کہ تب ہی گھر کی ساری لائٹ چالو ہو جاتی ہے پیچھے سے ایک لڑکی چور چور کر کے چلانے لگتی ہے چور چور ماں بابو جی چل دے آؤ گھر پہ چور خوز آیا ہے رینا کی آواز سن کر اس کے ماتا پیتا دوڑتے ہوئے آتے ہیں چور کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کہاں سے اور کیسے بھاگے یہ سامان یہ نہیں رکھتو اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ پایا تو تم کیا چیز ہو تمہیں پتا نہیں کہ میں کون ہوں اسی لئے اچھا ہوگا کہ وہی کرو جو میں بول رہا ہوں اچھا ایسا ہے کیا اتنا کہتی چور اپنی جیب سے چاکو نکال کر رینا کی گلے پر رکھ دیتا ہے بابو جی ماں مجھے بچاؤ پلیس مجھے بچاؤ اب چپ چاپ دونوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تم میری بیٹی کو چھوڑ دو سمجھے اپنی بیٹی چاہیے یا پیسہ سوچ لو تو چنتا مت کر بیٹی میں تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا چھوڑ دے ہماری بیٹی کو اس کی کل شادی ہے ایسا مت کرو ارے با تب ہی ماں کہوں کہ گھر میں اتنا سونا پیسہ اب سمجھ آیا چلو میرے لیے تو اچھا ہوا تم لے جاؤ سب کچھ پر میری بیٹی کو چھوڑ دو رینا کے ماں بابو جی ایک طرف ہو جاتے ہیں اور چور کو جانے کا راستہ دے دیتے ہیں چور چاروں طرف دھیان دیتا ہوا وہاں سے جانے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر کے مین ڈور کو پائر کرنے لگتا ہے کہ تب ہی رینا کے بابو جی اس چور کو پکڑ لیتے ہیں آج تو بچ نہیں پائے گا تو نے جانے کتنوں کے گھر لوٹے ہیں اب یہ تیری آخری چوری ہوگی ہم ہم تیری اتنی ہمت تو مجھے پکڑے گا مجھے تمہیں ابھی بتاتا ہوں دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے رینا اور اس کی ماں دور کھڑی بس چلاتی رہتی ہیں چور کے ہاتھوں میں چاکو ہوتا ہے اور رینا کے بابو جی کے ہاتھوں میں خود کو بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا چور بار بار چاکو سے ان پر حملہ کرنا ہوتا ہے اور آخر میں چاکو رینا کے بابو جی کے پیٹ میں خوش جاتا ہے بابو جی رینا اور اس کی ماں جلدی سے بھاگتی ہیں رینا کے بابو جی خون سے لگ پر نیچے پڑے آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا رینا جلدی ہے بلا اس کو بلا نہیں اب میں نہیں مجھوں گا تم رینا کی شادی اچھے سے کرنا نہیں بابو جی اتنا کہتے ہی اس کے بابو جی مر جاتے ہیں چور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک پل میں گھر میں ماتم چھا جاتا ہے اگلی دن رینا کی شادی ہوتی ہے پر جب سسورال والوں کو تیہ کی گئی رقم اور گہنے نہیں ملتے تو وہ شادی توڑ کر چلے جاتے ہیں رینا اور اس کی ماں کے لئے بے کے خوب روتے ہیں آپ کیوں چلے گئے بابو جی دیکھو اس چور کی مجھے سے کیا ہو گیا اس نے ہماری زندگی برباد کر دی ہماری گھر کے سارے خوشیاں چھیلے رینا کے بابو جی کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک جیلر ہوتے ہیں اور اس بات کا اس چور کو اندازہ بھی نہیں ہوتا مرنے کے بعد وہ بھوت یعنی بھوتیا جیلر بن جاتے ہیں اور اس چور کو ڈھونڈے لگتے ہیں میں اس چور کو نہیں چھوڑوں گا پہلے مجھے مارا پھر میری بیٹی کی شادی ٹوٹی اور جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کیا اب وہ پچھتائے گا بہت پچھتائے گا بھوتیا جیلر اس چور کے تلاش میں ہر رات یہاں سے وہاں پھٹکتا رہتا ہے آخر میں اسے ایک رات وہ چور دیکھ جاتا ہے آخر مل ہی گیا مجھے آج یہ چور اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اب تو تیری سندگی کے اُلٹے دن آ گئے بھوتیا جیلر اس چور کے پاس جاتا ہے اور اس کی گردر پکڑ لیتا ہے چور بڑ کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا اور وہ ہوا میں لٹکا ہوتا ہے چور کے چلانے کے بجے سے سب لوگ باہر آجاتے ہیں پر وہ اسے بچانے کے جگہ اسے پکڑ لیتے ہیں ارے یہ تو بہتی چور ہے جس سے لوگوں کی گردر پکڑ کر لیتا لی اور آج سائد کسی کے ہاتھ نہیں آیا اس نے تو ابھی ایک جیلر کو بھی مال ڈالا ہو پھر بھر تو دیکھو جیلر کے خردھوس کر چوری کر رہا تھا اور اسے ہی مال ڈالو جیلر کون جیلر اتنے میں وہاں پولیس آ جاتی ہے اور چور کو پکڑ کر لے جاتی ہے تب چور کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے چور پوری رات سونے کی کوشش کرتا ہے پر ٹھیک سے سو ہی رہ پاتا اسے بہت تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور جب جب وہ کمبل اڑتا ہے تب ہی بھوتیا جیلر اس کا کمبل خیچ دیتا ہے بار بار اس کے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے اور ایسا کرتے کرتے ہی صبح ہو جاتی ہے صبح سب کو ایک ساتھ اٹھ کر نہانے جانا پڑتا ہے سارے کیلی لائن لگا کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں جیسے تیسے راجو چور کا نمبر آتا ہے وہ اندر جا کر اپنے سابون لگاتا ہی ہے کہ بس بھوتیا جیلر آ کر پانی بند کر دیتا ہے چور اپنی آنکھ ہی نہیں کھوڑ پا رہا ہوتا اور پیچھے کھڑا جیلر بھوت بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے چور بڑی مشکل سے وہاں سے جیسے تیسے باہر آتا ہے اور اس کے بعد تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوتا ہے وہ کھانا لینے کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے کافی دیر بار اسے کھانا ملتا ہے چور اپنا کھانا لے کر ایک جگہ جا کر بیٹھنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ پہلا نمالا اپنے موں میں ڈالتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا بھوت اس کے سر پر ایک زوردار ہاتھ مارتا ہے کی پلیٹ کے ساتھ ساتھ چور بھی زمین پر جا گرتا ہے کس نے مارا مجھے کس نے مارا کون تھا یہاں باقی کے ادھی راجو چور کی سرکت پر بڑے حیران ہوتے ہیں اور اس کا مزاگ بھی بناتے ہیں پھر جب وہ دوبارہ کھانا لینے چاہتا ہے تو اسے دوبارہ کھانا بھی نہیں ملتا اس دن چور کا بڑا ہی برا دن چاہتا ہے اور بھوتیا جیلر اس کی اس حالت پر بڑا خوش ہوتا ہے رات کو پھر جب سب سو رہے ہوتے ہیں اندھیرے میں راجو چور کو کسی کے ڈنڈے مارنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے ووٹ کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی سلاکوں پر اپنا ڈنڈا مار رہا ہوتا ہے کون ہے کون ہے یہاں جیلر ہوں میں یہاں کا جیلر ہاں اور تم کیا سوچ رہے ہو تم کو یہاں مسے کی زندگی ملنے والی ہے چالو ابھی کے ابھی کھڑے ہو لگ جاؤ کام پر پھر باقی سب تو سو رہے ہیں بھوتیا جیلر ایک دم چور کے سامنے آ جاتا ہے چور اسے دیکھ کر چلانے لگتا ہے وہاں سو رہے باقی کیا دی چھپکے سے کمبل میں سے بھوت کو دیکھتے رہتے ہیں پر کوئی چون بھی نہیں کرتا ان کے سامنے بھوتیا جیلر راتو چور کو کھتیٹتے ہوئے باہر گراؤن میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اسے صبح تک گراؤن کے چکر کاٹنے کو بولتا ہے چور کچھ نہیں کر پاتا آس پاس کوئی اسے بچانے والا بھی نہیں ہوتا وہ بھوتیا جیلر کی ڈر سے گراؤن کے چکر کاٹنے لگتا ہے پر کچھ ہی دیر میں اس کی سانس پھولنے لگتی ہے مجھے مجھے جانے تو میں نے تمہارا چاہ بگا رہا ہے بہت جلدی پتہ لگ جائے گا صبح تک چور گراؤن کے چکر کاٹتے کاٹتے وہیں گر جاتا ہے جب صبح کچھ لوگ وہاں آتے ہیں تو اسے وہاں سے اٹھا کر میڈیکل روم میں لے جاتے ہیں وہاں ہوش آتے ہی چور بھوت بھوت چلانے لگتا ہے اس دن تو ڈاکٹر اسے دبائی دے کر بھیج دیتے ہیں پر اب روز ہی اس کے ساتھ ایسا ہونے لگتا ہے وہ تو ہر وقت بس بھوت 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 بولتا رہتا ہے اور اکثر کبھی بھی بے ہوش پڑا ملتا ہے موڑی یہ لگتا ہے اس کی بیماغی حالات ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ٹھیک ہوں میں ملکل ٹھیک ہوں تب ہوں بھوتیا جیلر اس کے سامنے آ جاتا ہے چور اس کی طرف اشارہ کر کے بھوت بھوت چلانے لگتا ہے بھوت بار بار اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اور چور بھی کبھی کہیں تو کبھی کہیں انگلی کا اشارہ کر کے بھوت بھوت چلانے لگتا ہے اس چور کو ہر وقت وہ بھوتیا جیلر دکھائی دیتا ہے پر اسے پاگل کھانے نہ بھیج دیا جائے اس لئے وہ کسی کے آگے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا ایک دن چون ہار کر بھوتیا جیلر کی پیروں میں پڑ جاتا ہے مجھے بس اتنا بتا دو کی میرا قصور کیا ہے کیوں مجھے ہی ار وقت دیکھتے ہو پریسان کرتے ہو میں نے ایسا کیا کیا ہے چل آج تجھے میں یاد دلا ہی دیتا ہوں کی تیرا قصور کیا ہے تو وہ انسان ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی جان گوائی جس کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی نہ ہو سکی میں وہی ہوں جس کے پیٹ میں تُو نے چاکو مرا تھا کیا تم تم وہی ہو کیا تم جیلر تھے مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے بہت لوگوں کا برا کیا اور بھگوان مجھے اسی کی سزا دے رہا ہے بھوتیا جیلر اس چور کو ایک موقع دیتا ہے اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت خوش ہے یہی دیکھ کر بھوت کی آتما کو شانتے مل جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو آشروات دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد چور بھی اپنی سزا کٹ کر